اللہ ہمارے زندون کو اچھتی ہے اے اللہ مارے زندون کو 바سطہ اے اللہ رضا ہے سلے کیا کہت اے مسلمان biased دیاں گئے اور کہ اللہ صاحت اللہ کو اجیσεازカンタلام کیا اللہ خاص ہوئےhui امارے منام حافظ اور اللہ جس وقت کے لئے ابھی ہم بھائیں اللہ والنوں سے بھی مائم بھائیں دل سے بھی م requesting باغ tâむکہ اور اے اللہ موسیقی 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 اس پر میں نے فیس کو اپنے اسکٹس دے گایا اور انڈبراک سے پہنے پہنے سکٹس دے گایا تو عطاق صاحب کا پیس پر گیتا مجھے عطاق صاحب بجے دے دوں گے بات تو اپنے سچیں گے ہمیں آکے ہوگے ایک دست سوال کریں کہ ہماری کام زندہ باندھے نہمی بھائی ہماری کام مرتے باندھے میں معافی ساتھ ہوں یہاں ہم کتنے لوگ ہیں صحافی director, writer, producer camera, technician کتنے لوگ ہیں انٹرلوگ کتنے لوگ ہیں ہزار سے رہاں کیوں ہوں ہمیں چون چون کے مانا لاتا ہے کوئی کہیں کی کہتا کہ یار اس کی خراب ہے فون کر کے پوچھو جب کوئی چھڑا جاتا کوئی جاتا 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 میں یہ بلکت پچھانتی کرتا ہم چون کے دھنڈیاں لگے سامنے نہ چھوچھتے نہ بات کرنے جانا بھی یہ لگے بات ہیں تو ہم موں میں بات کرنے ہوں کہاں میں بات کرنے میرے ساتھ اور اتنے والے کیے گئے ہیں میں نے چھوٹالیس سال فن ہے خرمت فن ہے زندگی کی حلمت کی ہے یہ خواہ نمبر ہے اور میرے فن ہے زندگی کی امت ایک ہے تو چھوٹالیس سال ہم نے یہ سنا ملایا ہے اللہ کی رہا مچھے کہ میں ساتھ ماں بات بہت میرا نادا ہو گیا ہے دنیا کا بات چھوڑے کرتا ہم نے سب سے پہلا نام کیا ہے اور اللہ کی رہا مچھے جیسے رنگیزہ صاحب رنگ سے پہلے کوئی رنگیزہ نہیں تھا تو مجھ سے پہلے بھی کوئی کورنو نہیں جانتے تو ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں اب یہ پچھلے مہینے مجھے نکے ہلا بیٹیز آیا ہے میری دونوں ڈاہیں ڈیوڑی ہیں فارج ہے پرین ہے پرین ہے پرین ہے دل کا ماں رہا ہے بڑی آنک کا اپریٹ ہے اچھر کا اپریٹ ہے کیا مجھے یہ ایک نام کی اپریٹ ہے پاہ بھی جان میں رہی گا جو ا態ان کا اپریٹ ہے جو اatile پہلے اپریٹ ہے ڈیوڑی ب کوئی کوئی council جو گل رہے ہے آئین میں رہا ہے آئین میں رہ دیکھیں ولائے ہند کے مجھے ہم inglurg dist��ات اس میں بڑس ا لوگن کو اپریٹ ہے ان کی خوش نباسی، ان کی شخصیت اور ان کی فلمیں ان کی شخصیت اور ان کی فلمیں ایک دوسرے بھی آیا نہ دیں اور جب میں ان کی خود دلیتا ہوں تو خوشتہ کچھ سیکھتے کو بنتا ہے اور کبھی کبھی تو یوں رکھتا ہے اور ایسا ہے یہ دیکھتے ہیں گیا ایک بڑے ویدن سالی فلمیں ڈاہو اور اس روی پڑے کرتے ہیں ملتاہ ساب کے دھیلائی ڈاہو تو ہی ہن کا پہدہ مجھے گا ملتاہ ساب نے ایک فلمیں ملتاہ ساب نے ایک فلمیں کے اندر میرا ایک نیا واید یا رائٹنی کتا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے رائٹنی کتا ہے انہوں نے پاکستانی سنما پر تجربائی ہے اور تجربائی یہ کہا ہے انہوں نے کمیدی اور سوچل پریریلیزم پر پہر کٹ کر دیا یہ مجھے ایک خاصہ ہے اس سی طالے ایسا نہیں ہوتا کیا آپ پر فیلمیں پہل دیکھیں ایسا ہزاں میں ہوتا ہے کیا آپ پر فیلم ٹھائی کرنے کے ساتھ یہ کوئی بودی کے ساتھ میں سوشل ریلیزم پیچھا ہے گیران کو آتی ہیں یہ ساری مجھےعان اس طریقہ اس نے پہلے آپ کیوں کی ایسیارتوں کی کیا رائٹنی کنا ہے پہلے آپ پر ملک ملک ملکتے ہیں تو آپ کوتاکنی کتا ہے کیا آپ پر ایسیان کی ساتھ جانتے ہیں کیا آپ پر ہوا گیا مجھے ایسان موسیقی ہی پہلے آیان جانا تھے وہ کچھ پیٹھتے ہیں اور گھوشوی تیمت پر تاف ساید کی جو بھی وہ یہ کہ آئی فرم بھی پہلے ہیں پھردوسروں نے کنتہ آیا کنپ پردوسر 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 کرتے ہیں پردوسر پردوسر کرتے ہیں پردوسر پردوسر کرتے ہیں باتیں رون بہر کرتے ہیں یہ نمازہ بھی جلتا ہے کہ اس دو خود میں برای ہے تیمید میں ہے یہ تاغ سائنسا پیڈوشن کی دوسر دیکھڑتا ہے وہ پیڈوشن کی دوسر دیکھڑتا تھا وہ خود کو لیا اسی لیے اپنا سید نکل ہو میں اپنا پیسل لیا ہے میں نے فلک میں پاکسولا میں پاکسولا وہ اتھالیک بات ہے لیکن جو پیڈوشن اور اجیل کی دوسر دیکھڑتا ہے آپ پاکسولا گفتا ہے وہ ترمید میں تنیرے وڈیوشن دوشن جو طرح وہ ترمید تک جو ترمید تک جو ترمید تک جو سیدی طرح بید یک پر اندید مجرد اور تار ساکر بیدی تکそれ کے رابع کسر تک جو خوبصور کمیمشن اس پر بہت آل افرادی ہوئی۔ تو اس طریقہ بنیادہ ہی۔ وہ میں دل سے شبیہ کرتا ہوں اور سب بھائی ساں کریں سیئے بھائی سیئے بھائی سیئے بھائی سیئے بھائی چیئے کے لئے۔ تو ہم یہ ہی پلان کرتے آگے تھے یہاں پاکستان اپنے کو اس کے لئے یہاں پاکستان، جنرس اپنے کو اس کے لئے۔ فنسل کی گفت لقدت جو کام ہے۔ خیلی اردال کو دیکھا کہ کوئی نارت سابقا دیگر تھے۔ اور اور اپنے کو اس کے لئے کام ہے۔ موسیقی 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 جو ایک رسپیکٹ جو میں نے کیے آپ سابقی اسے کے لئے آپ سابقی تجایر بہت کے لئے اور کیا سانیہ ہو اور آدمی رو آمن پشیر کے لئے جو اس میں سابق سلوڑی مجھے جو اس میں سابق سلوڑی مجھے جو اس میں سنگم رہا جائے جو آپ اسے لئے 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 مٹین مع منگ سامی جو اس میں سوڑی مجھے اب موسیقی 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 بہت دولانبہ شکسی آرکشن بھائی ہیں جناب شہداد رفیق ان کی صلاحہیں اور مقصہ صحیحیں ہیں شمارہ شکریٹ فیرمیں ہیں اور آگھوں پاکستان موسیقی سیسی سے کے ، جیرپین ہے اور ان کے ساتھ شیریر موسیقی 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 اور اس ٹائم میں میں نے اتنا کچھ ان سے سیکھا ہے مجھے کچھ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے میڈیا میں آنے کے بعد نہیں پتا تھی اور میں جیسے بچہ گھر جاتا ہے نا وہ کہتا ہے گھونسلے سے پنجابی آلنے جو بچہ ڈنگ پہنے پھر آلنے جو واپس نہیں آتا اسی طرح الٹاف صاحب سے میری ملاقات جب ہوئی کافی لوگوں سے بھی میرے سینئر جو ہیں آگا صاحب ہیں پرویس کلین صاحب ہیں پھر الٹاف صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہتا ہے کہ تم بڑی بہادر لڑکی ہو لیکن کچھ مسئلہ مجھے لگ رہا ہے اتنی کنفیوز کیوں رہتی ہو گھسے آلی بھی بڑی ہو میں کہا سر تھوڑا سانہ میں ڈسٹرپ ہوں مجھے کہتا ہے ہمارے ہوتے بھی تمہیں کیا مسئلہ ہے میں کہا سر یہ مسئلہ میں کہلے گالی کو ہی نہیں میں ہڑے ہنچے کر دیا وہ جتنے مطلب کہ نفیس انسان تھے گھسے آلے بھی تھے میں نے ان کو دیکھا اور ان کے ساتھ میرا جو تعلق بنتا بنتا ایسا بنا کہ تھاکر صاحب کو بتایا کہ جب بھی کبھی دل کرنا ان سے دل اداس ہو جاتا تھا اور اپنے آفس میں میں نے بلانا جو ہماری سینئرز ہیں ان سب کو بلانا تھاکر صاحب بھی آتے تھے باقی صاحب بھی اور ایک ان کے اندر اپنائیت ایسی تھی کہ جیسے کوئی سگا باپ اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے یا گلے سے لگاتا ہے سر پہ پیار دیتا ہے اس طرح وہ کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے تم نے گھبرانا نہیں آپ کو افتشام صاحب لاس ٹائم بتایا ابھی ان کی ڈیت سے پہلے میں نے ان سے ریکویسٹ کئی مفتار صاحب ساتھ آئے میں نے کہا مجھے نہیں بتا کہتا ہے غزل میر سے بلکل چلا بھی نہیں صحیح طرح جا رہا اور میں کچھ کھا بھی نہیں سکتا میں نے کہا سر میں اتنی پریشان ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے مجھے آپ کی ضرورت ہے کہتا ہے اچھا تم کی دور ہو میں کہا میں مون مارکر میں بیٹھے ہوں کہتا ہے میں کہا مجھے بتائیں کی طرح ہوں کہتا ہے نہیں آپ آپ نہ آؤ میں آتا ہوں تم مجھے بتاؤ میں کہا سر آج ایک آئیٹ آرپل پر بیٹھتے ہیں مفتار صاحب کے ساتھ آئے اور میں مجھے دیکھ کے ایک دم پریشان ہوئے حالت دیکھو تم نے کیا بنائی میں کہا سر مجھے لگ رہا ہے میں ختم ہوتی جارہی پوٹ رہی ہوں تو مجھے کیا کہتا ہے کہتا ہے غزل شاہ تمہاری ہم مثالے لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ ایک بہادر لڑکی ہے ڈولنا نہیں ہے مقابلہ کرنا وقت کے ساتھ یہ دنیا ہے یہاں سے تم نے صیفنا آگے بڑھنا ہے بہت ساری کچھ انہوں نے مجھے کی جو مجھے لگتا ہے وہ آخری نصیحت تھی میرے لئے اور بہت ہی فائدہ مند تھی اور وہ شاید آخری الفاظ تھے ان کے اور میں نے اس کے بعد اپنے فیصلے کے لئے ارادہ کیا اور بہت اچھا لگا ان کے ساتھ تحجد میں اکثر بات ہوا کرتی تھی جیسے ابھی مدنی صاحب نے بتایا وہ میسیج کرتے تھے تو وہ رات کو تحجد کے وقت بلکل ایزی ہوتے تھے اور بات کرتے تھے کہ میں ابھی اس سے بات ہوئی ابھی اس سے بات ہوئی وہ ہمارے بہت ہی اتنے پیارے انسان اتنے نفیس اور اتنے اچھے میں کہتی کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری جیئے جیئے ہم سب ہی رہے ہیں لیکن اس طرح کا جینا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل آتا فرمائے اور ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی تفیق دیا آمین thank you سبتہ 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 بھی انہیں کیا وہ انہیں آسکہ سبتہ بھی کام شروع کیا اور وہ پران پاشا صاحب انسیس کیا ہاتھا تائیبی کیا آبان اگنید کیا اپنا شور میں بھولا کیا اور کمیٹمٹ کے ساتھ کام کر رہا کیا اور اپنے دور کے دور پرانوز پہتہ اپنے ساتھ واضح سبتہ کرے اور کنبت ممال پاشا صاحب گل گیا یعنی ایسا ہے باشا صاحب کے ساتھ جو سوچے میدھ ورصو دے گے یہ ہاتھ بازہ صاحب کے سامنے ملدر کرنے سے باشا صاحب کیا واشا صاحب کیا خواہ صاحب کیا ببلاہ یپنے پر صحابی واشا صاحب کیا رہا سامنے ممت tours کون سیزیل دیلahn موسیقی 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 ابھی انہوں نے دعا خیال کرنا ہی حقیقت اللہ ہم نے فاتحہ خانوی شاہید اس کے بعد میں قریب فیوڑ ہوئی الطاف حسین صاحب کے لئے سکتنے میں ہوں گا کہ اب وہ خم میں نہیں رہے انہا لیلہ ویمہ اللہ اتراکنو ان کے دونوں صاحب صاحبی پہنچود ہیں ان سے افسوس کرتے ہوئے کہ یہ حق میں ربی ہے یہ سب میں جا رہا ہے اللہ باقی آپ سور دیں اور مرموم کے درجات حضر کریں ان کی مقرد فرمائے ہوئے یہ بھی منظری آسان فرمائے اور جو بھی انسان ہے انہا ایک امیرہ سکیرہ ہو تو اللہ باقی کے معاف میرا ایک عجیب سا تعلق ہے طاف حسین صاحب سے میں حید اللہ وسلم ہوں کہ ملتان میں جب آئے پار سنسل میں برامہ کرتے ہیں تو جب میرا تعلق ہو اس سید محسین جزا کے آنی تو آن میں ملا رہا تھا مجھے دلیل تو میں علی اجاز صاحب کی اور ان کی تو محبت ہے مجھے دل رہا ہوں تو علی اجاز صاحب جب ملتان میں جو سکر آئے مجھے میرا نام سنکے مجھے پہلے لگایا درامہ ہوا ان کی شخصیت کے بارے میں کیونکہ بیٹا آٹھ لگ وہ بھی یہاں موجود تھے تو علی اجاز صاحب بجھے بجھے دلیل تو جب شیزان خونل میں وہ رہتے تھے وہ جانے لگے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو مہمان آتے تھے ان کی چائے کا بھی کھانے کا بھی اور بہت بھی فون کرتے تھے ان کا بھر علی جانس صاحب مجھے دیتے تھے یہ بچہ کیونکہ صاحب پہلا تھا اب جس طرح یہاں شخص مہدائی کہ علی جانس صاحب کے ساتھ میری جانس رکھاتے رہی کہ میں رہا ہوں گیا ہے اب میں جو ہوتا ہوں اس علی جانس صاحب کو علی جانس صاحب کو علی جانس صاحب پر بیس قلیم صاحب مجھے ہونی تھی کہ مجھے بوجود ہوں گے کہ وہ یہاں نہیں ہیں فلم کی اوپننگ پہ بہت سارے چھے رہے تھے آج وہ نہیں ہیں اور یہ میری باتیں جلال جیس صاحب کے ہاتھ پہتے لئے دلدارہ رحمان صاحب جو دلدارہ رحمان کی صاحب مجھے بہت ایک ادارہ فلم رسوی کہاں ہیں علی جانس صاحب سارے صاحب کو فلم رسوی پہ آپ فلم رسوی کہاں جانس کہیں نہیں کہیں سارے صاحب کو فلم رسوی پہتے لئے ہاتھ یہاں ہونے چاہیے تھا خیر پر بیس قلیم صاحب ایک جلد کی اس کا ماہ تھا اندنگی کو اس میں انہوں نے ایک نائلنٹ کریکٹر کے لئے مجھے کلاس کیا تو میں نے اسے یہ کہا کہ میں نے یہ کام کبھی کیا گیا تو دشت رحمہ میرا چلا تھا اس میں بڑے ریگروں تا ستا جو نے کہاں نہیں نہیں کہاں نہیں کہاں نہیں کہاں وہ فلم ہے تو اب سارے ہاتھ ساتھ کے ساتھ ایبوں سٹوڈیو میری کو لطاقہ جانس آپ سے انہوں نے ساتھ تو الطاقہ ساتھ جب اب سارے ہاتھ ساتھ تو انہوں نے کہاں میں نے فلم دیکھی دیکھیے لیکن سنی لوگ کہ یہ بہت اچھا ہے دوسری بات ہے مجھے نسید کیا رہے ہیں کہ یہ کلانی اب مجھے آج اس وقت میں ہاں اجھکر ہوا رابر صاحب سکت کر رہے ہیں کلانی کا اور اسلام صاحب کی محبت تو مجھے اب یہ سب مجھے فلم کی توجہر جانے لگیں انہوں نے انہوں نے کیوں کر رہے ہیں میں نے کبھی ان کے ساتھ کام کی کبھی ان کے ساتھ پیٹت میں نے ایک ساتھ پیٹت کبھی ان کے ساتھ پیٹت لیکن جب لوگا تھا مجھے پیارکا کیا اور موشن کو ہوں تمہیں شاہدہ علیہ السلام ایک محبت کا محبت جو محبت آگے پاٹ رہے تھے میرے نام کی بیدیس آخری مولادا میری اس مہردن میں مہاروان کے شکل مہتاہ اس محرم میں اللہ علیہ وسلم میں تھا تو جناب اس میں ساکر کرنی گناتا تھا وہی محرم کوئی شکل تھا پھر جوتا اللہ رحمان تھا ان کی کیا یہ ہے جوتا اللہ رحمان تھا وہاں اللہ علیہ وسلم تو آخری جو جنگہ تھا جب میں خطاف اس کہا رہا تھا کہ ہم محرم کی باب بلکتے ہیں کہ لائنس میں کہ میں کراچی سے ذریعہ گناتا تھا تو علی تیجاز آٹ لور اور آر سامنسل نے جو یہ تقریب رکھی تو مجھے تو جمعہ لگا کہ دونوں کی محبت بہتا ہے کہ وہ ایک وجود ہے وہ میں ہوں تو بیانتا تھا شکریہ اللہ رحمان تھا کہ آپ آئے ان کی حصص میں، ان کے حضر میں، ان کی پیار میں، ان کی گوستی میں اور ان کو خیارات عقیدت پیش کرنے میں آتے ہیں جس شخصیت کی یہ بارے میں ہم آج بات کریں جس شخصیت کو آج میں میاد کر رہے ہیں تو پاکستان کی انڈسٹری کی کاریت پر ایک سنہتا ہوتا ہے ان کی زندگی کا وجود میرے دلوں میں ہماری نانگر کے دلوں میں ہمیشہ زندہ لہتا ہے پاکستان کی انڈسٹری کو انہوں نے اپنے ایک پچپند سال محبت کر دیا پاکستان کی انڈسٹری کو انہوں نے اپنے ایک پچپند سال محبت کر دیا اور پچاسی سے زندگی کا وجود میرے دلوں میں ہماری نانگر کے دلوں میں ہمیشہ زندہ لہتا ہے پاکستان کی انڈسٹری کو انہوں نے اپنے ایک پچپند سال محبت کر دیا اور اپچاسی سے زندگی دلوں میں ہدایتکاری کے فرائز میں سر انجام دیئے اور پاکستان کی انڈسٹری کو انہوں نے اپنے ہماری نانگر کیا جس کی بدولت باکستان کی سینما میں ہماری نانگر کرتا ہے میں نے یہ سمجھتا ہے میرے والد صرف ایک عظیم ہدایتہ نہیں ہے بلکہ ایک محبت کرنے والے بات نے میں آج آپ کو ایک سامنے کیاڑا ایک کمی نیسوس ہو رہی ہے اور وہ کمی ایک ایسے باقی وجہ سے پیدا ہوئی جو اسے پکنے آباد کی کامیابی اور ترقی کی پتک میں مقتلاتی وہ راتوں کو جا گیا کہ ہم ہمارے لیے کمانی ترقی کے لیے ہیں ہماری سلام کی کے لیے ہمارے مستدر کے لیے ہیں وہ کمان کیا کرتے تھے اسے پہلی باق نہیں تھے بڑھتے اس سے دہنی نے دوست کے ایک امراض کے ایسا شولڈر تھے جس پہ ہم سب ریلائٹر سکتے ہیں ابھی ہی منہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں سے پیچھا میں شروعایا جانگی سکتا ہی انہوں نے اپنے باپ اور ایک کام پر فرض ادا کر دیا ہر حق خوش حسودی سے ادا کر دیا انہوں نے اور وہ اب تک اب تک ہم بچوں کی ذمہ داری کو فرموشی چھوئی بڑھتے مجھے توکر ہے کہ وہ میرے بان لے تھے ان کا حزن ان کا خانی ان کی لگانی اور ان کی رہ بشروع محبت میں سکتا ہوں بھی ہے انہوں نے ہی شروعہ داری میرے والد نے نہایت انہوں نے شکت ہرا دن رکھنے والے انسان تھے میں سکتا ہوں ان کی شخصیت میں ایک محاص کی یہ پکار تھا جو تمام لوگوں کے دلوں کو چھو جائے گا تھا اب اگر میں بات کروں ان کی خوش دفتاری تھی ان کی نرب دفتاری تھی ان کے شایستہ انداس تھی یا ان کے اس احترام تھی جو پکھرے کے لئے لگے تھے تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے والد کی محشان تھے یہ میرے والد پر ٹریڈ مارک تھا ان کا لباس ہو ان کی گفتوں ہو ان کی شخصیت پر ایک نفاصت ایک پکار نظر آتی تھا ان کی دلوں میں بھی اگر آپ موڑ کرے تھی تقلیقی ذوق اور زندی سے بھرکور جسے بھی صلق ساتھ بھی خیال دیکھیں ہم یہاں پہ تازہ کی ریکشنس میں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ شریک بہت ضروری ہے لیکن پاکستان کی اس پرڈیسر اسوسٹریشن کی چیئر میں جناب شہسان پر ٹریڈ ساتھ بھی موجود ہے میرے دیکھیں بہت بے جینئی اور بہت 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 خیص ہے وہ دوک اس پہلے سے ہیں کہ میرے والد صاحب نے دیم ساتھ مار دی اس پاکستان کی موڑی سوئی تھی لیکن میں سمجھوں کہ انہیں وہ عزت اور وہ عزاز نہیں ہوسکتا جس کے وہ مدرات ہیں وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ ان کی شکمات کو ان کے کام کو سرکاری سکاپت جو میں حکومت کی سکاپت تصمیح کیا لیا اور ان میں پرائیٹر پرفرمنس سپورٹ سے نہ حاضر دے تو میں ایسا نشموں کے مطاقات کو اور آپ میرا خیال ہے سکنگ کریجے ساتھیں مگر افسوس کے ان کی زندگی میں تو کوئی اکھاپ برا ہوتا نہ دیکھ سکے اور یہ وہ دل میں کی ریگ ہے میں آجا ہوں سب لوگوں کے تابند سے فلن پروڈیسر اسسوسییشن کے تابند سے تمام جتنے جنرلیسٹ ہیں ان کے تابند سے میں آپ سے مدارش کرتا ہوں کہ ہائیں انہیں ملکل بھی یہ آواز کریں اور میں حکومت پاکستان سے موہد دبانا اور دھٹن لانا اپیل کرنا ہوں کہ وہ میرے مالک کو فرمیل سے بہت سے نبازیں میں پیسے نہیں مانگ رہا میں پیسے نہیں مانگ رہا میں پیسے نہیں مانگ رہا میں کوئی پانیٹری بینیفٹس نہیں مانگ رہا میں اپنے والد کے لئے وہ عزت اور وہ عزاز مانگ رہا ہوں جس کے وہ مستحل کریں ان کے جیتے نہیں ہونا سہی لیکن اگر میں سمجھوں کہ اب وہ کوئی عزاز دیا جائے تو جنت میں کنون میں رکھ تو سکرون نہیں لے گا اور تصمیم کے لئے ہی کہ ہاں میرے کام تو سراہا گیا اور میرے کام تو تصمیم کیا گیا الطاف حسین صاحب کا نام ہمارے دلوں میں ہمیشہ جنگ رہتا ہے ان کا فن ہو ان کی لگن ان کا عز ان کی محبت اور ان کی تربیت ہماری ذریعوں میں ہمیشہ دیکھے گا ایک باپ کی کمی نہیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز مکمل نہیں کر سکتی ہے پورا نہیں کر سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یادیں میرے دل میں ہمیشہ زدہ نہیں جائیں میں بہت کروں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بارے کامل بخشش تک آئیں میرے کامل مقالب کی کامل معفرت سکنائیں ان کی قبر کو جنت کے باپوں میں سے ایک باپ بنائیں ان کی قبر کو کشاہدہ اور منابر کریں حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادت بار بار نسل پر نائے اور جنت نے میرے والد کو وہاں پر مقام ادا کرنایا کہ نمیل احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رجی قلام آپ کے وقت کا بہت شکر دیکھیں اللہ تعالیٰ 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 تبار ملاد موسیقی